بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے نائنٹ کلاس میٹس کے پیپر میں جو موس امپورٹنڈ اینڈ موس رپیٹی جو تھیورم یعنی کہ مسئلے ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں بہت سے سٹوڈنٹس کے بار بار میٹس چیز اور کمینٹس آ رہے تھے کہ سر جو نائنٹ کلاس کے امپورٹنڈ مسئلے ہیں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دے تو آپ کا جو نائنٹ کلاس میٹس کا پیپر ہوتا ہے اس میں جو لونگ کویشن ہوتا ہے یعنی کہ حصہ نمبر دو ہوتا ہے لونگ کویشن کا اس میں ٹوٹل جو سوال ہوتے ہیں وہ پانچ ہوتے ہیں پانچ میں سے آپ نے اپنی مرضی سے کوئی سے تین سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں لیکن آپ کا جو سوال نمبر نو ہوتا ہے یہ لازمی ہوتا ہے کمپلسٹی سوال سے کیا مراجع ہے کہ یہی جو آپ کا سوال نمبر نو ہیں یہی آپ کا تھیورم یعنی کہ مسئلے والا سوال ہوتا ہے اور ہر بچے نے اس کو لازمی کرنا ہوتا ہے لونگ کوئیشن میں اور باقی کے جو چار سوال ہوتے ہیں اس میں سے دو سوالوں کو کرنا ہوتا ہے لیکن جو سوال نمبر نو ہوتا ہے مسئلے والا سوال اس کو بچوں نے لازمی کرنا ہوتا ہے تو ایمپورٹن مسئلے پر بات کرنے کے پہلے آپ کو ایک ایمپورٹن ٹپ سے دے دوں کہ آپ کا سب سے پہلا جو لونگ کوئیشن ہوتا ہے question number five کے نام سے ہوتا ہے اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک a پارٹ ہوتا ہے ایک b پارٹ ہوتا ہے جو اس کا a پارٹ ہے یہ آپ کی جو نائن کلاس میتھ ہے اس کی ایکسے نمبر جو one point six ہے یہ یہاں سے پوچھا جاتا ہے اور اس کا جو b پارٹ ہوتا ہے اس کے ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ چانسی جوتے ہیں یہ two point four میں سے پوچھا جاتا ہے اگر two point four سے نہ آئے تو اس کی جو ریویو ایکسسائز ہے وہاں سے پوچھا جاتا ہے اگر ان دونوں میں سے بھی نہ آئے تو یہ two point six ہے اس کے جو لاس والے question ہیں وہاں سے پوچھا جاتا ہے لیکن ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ یہی چانسی ہوتے ہیں یا تو یہ two point four سے پوچھا جاتا ہے یا ریویو ایکسسائز سے پوچھا جاتا ہے اس کے بعد نیکس آپ کا جو long question number six ہوتا ہے اس کا جو a پارٹ ہوتا ہے اس کے نائنٹی پرسنٹ چانسی یہی ہوتے ہیں کہ three point four میں سے پوچھا جاتا ہے اور اس کا جو b پارٹ ہوتا ہے اس کے نائنٹی پرسنٹ اس کے بھی چانسی یہی ہوتے ہیں کہ یہ four point two میں سے پوچھا جاتا ہے اگر four point two میں سے نہ پوچھا جائے تو پھر four point four میں سے پوچھا جاتا ہے لیکن ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ یہی چانسی ہوتے ہیں کہ یہ والا آپ کا جو b پارٹ ہے یہ four point two سے ہی پوچھا جاتا ہے اس کے بعد نیکس آپ کا جو long question ہوتا ہے question number seven کے نام سے اس کے بھی دو ہی پارٹ ہوتے ہیں جو پہلا پارٹ ہوتا ہے اس کے 80 سے 90% چانسیز ہوتے ہیں کہ یہ 5.2 میں سے پوچھا جاتا ہے اور اس کا جو بی پارٹ ہوتا ہے یہ یا تو 6.1 سے پوچھا جاتا ہے یا 6.2 میں سے پوچھا جاتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں بچوں کو ہمیشہ یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ سوال نمبر پانچ اور جو چھے ہیں یہ والے دو سوال اچھی طرح سے کر لیں اور اس کے ساتھ جو سوال نمبر نو ہوتا ہے مسئلے والا اس کو اچھی طرح سے کر لیں تو آپ کے جو 24 مارکس کے لونگ کوئیچن ہیں یہ انشاءاللہ اسی میں سے اٹیمٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے جو لونگ کوئیچن ہوتے ہیں اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں اے اور بی پارٹ ہر پارٹ کے چار چار نمبر ہوتے ہیں اسی طرح آپ کا جو لونگ کوئیچن ہوتا ہے یہ ٹوٹل جو ہوتے ہیں 24 مارکس کے ہوتے ہیں اور ایک جو لونگ کوئیچن ہوتا ہے یہ 8 نمبر کا ہوتا ہے جبکہ آپ کا جو مسئلے والا سوال ہوتا ہے سوال نمبر جو 9 ہوتا ہے یہ بھی آپ کا جو ہوتا ہے 8 ہی نمبر کا ہوتا ہے اس کے بعد نیکس ہم دیکھتے ہیں آپ کا جو سوال نمبر آٹھ ہوتا ہے بعد بچے یہ بھی ٹیمٹ کرتے لیکن میں کبھی بھی ریکومنٹ نہیں کرتا بچوں کو یہ سوال نمبر ایٹ ٹیمٹ کرے کیونکہ اس میں جب آپ نے بی پارٹ کرنا ہوتا ہے اس میں نمبر کٹنے کے چانسیز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کا جو اے پارٹ ہوتا ہے یہ زیادہ تار جو پوچھا جاتا ہے یہ یا تو سیند پائنٹ واندھوے سے پوچھا جاتا ہے یا سیند پائنٹ ٹو سے پوچھا جاتا ہے یا سیند پائنٹ تھری سے پوچھا جاتا ہے اس کا قد فرم نہیں ہے کہ کس مشک سے پوچھ رہے لیکن زیادہ تار چانسیز ہوتے ہیں یا سیند پائنٹ واندھوے سے پوچھنے کے ہوتے ہیں اور اس کا جو بی پارٹ ہوتا ہے یہ ہنڈر پرسینٹ جو ہوتا ہے یہ سیند تین پائنٹ ٹو جو ایکسے سائز ہے اسی میں سے پوچھا جاتا ہے لیکن یہ وہاں جو سوال جب آپ نے اس کی فگر وغیرہ درا کرنی ہوتی ہے اس میں نمبر کٹھنے کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اب آپ کا سوال جو ہوتا ہے سوال نمبر نو میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں آپ کے بتانے سے پہلے کہ مسئلہ کون کون سے ہیں جب آپ نے سوال نمبر نو کو اٹیمٹ کرنا ہے تو اس میں جو آپ کی فگر ہوتی ہے مسئلہ کی جو فگر ہوتی ہے اس کو آپ نے بہت دھیان سے بہت کیئر سے بنانا ہے کیونکہ لارس ٹیم جب میں نے بورڈز کے پیپر کے مارکنگ کیتھی تو وہاں پہ ہمیں اسٹرکشن کی گئی تھی کہ جب آپ نے سوال نمبر نائن کو چیک کرنا ہے تو اس میں جو تھیورم یعنی کہ مسئلہ کی فگر ہے اس کو ٹھیک ترہ چیک کرنا ہے اگر بچے کی مسئلہ کی فگر غلط ہو تو بچے کو سیفر نمبر دینا یعنی کہ باقی مسئلہ سارا ٹھیک بھی لکھاؤ اگر فگر غلط ہو تو آپ کا باقی مسئلہ چیک نہیں کیا جاتا اس میں آپ کو زیرو نمبر دیا جاتا ہے اور اگر آپ کی فگر ٹھیک ہے فگر کا ایک نمبر ہوتا ہے اور اس کے بعد جو باقی مسئلہ ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے پھر اس کے نمبر دیئے جاتا ہے تو بچے آپ نے جب بھی سوال نمبر نو مسئلہ والا سوال کرنا ہے اس کی فگر کی بار بار پریکٹس کر کے جانی ہے اور جب آپ نے پیپر میں بنانی ہے تو بہت کیر سے بہت دھیان سے بنانی ہے اگر آپ کی فگر غلط ہوگی تو آپ کو زیرو نمبر ملے گا بے شک آپ کا سارے کا سارا بھی مسئلہ اگر ٹھیک ہوگا اور اگر آپ کا فگر کا فگر ہی نہیں صحیح ہوگی تو باقی مسئلہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے سب سے زیادہ آپ کا جو فوکس ہوتا ہے سب سے پہلے جو چیک کی آتی ہے وہ مسئلہ میں آپ کی فگر چیک کی آتی ہے اس کے بعد باقی مسئلہ چیک کی آتا ہے اگر فگر ٹھیک ہو تو باقی مسئلہ دیکھا جاتا ہے اور اگر فگر غلط ہو تو سارا مسئلہ قراس کر کے زیرو نمبر دی آتا ہے تو آپ نے اس کی بار بار پریکٹس کر کے جانی ہے یہ بہت امپورٹن بات ہے آپ کے جو تھی разделah مسئلہ کی فگر ہے یہ آپ کی بالکل ٹھیک ہونی چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے جو имپورٹن مسئلہ کون کون سے ہے سوال نمبر جو 9 ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس دو مسئلے ہوتے ہیں ایک جو مسئلہ ہوتا ہے یہ آپ کا chapter number 12 میں سے پوچھا جاتا ہے اور جو دوسرا مسئلہ ہوتا ہے یہ chapter number 16 میں سے پوچھا جاتا ہے تو بچے پوچھتے ہیں chapter number 12 کے کون سے important مسئلے ہیں چپٹر نمبر ٹویلو ہے اس کے most important and most repeated جو مسئلے ہیں یہ پہلا دوسرا تیسرا اور چھٹا یہ والے چار مسئلے ہیں اور جو چپٹر نمبر سکسٹین ہے اس کے جو most important مسئلے ہیں تیسرا اور چوتھا جو مسئلہ یہ most important ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں میں کبھی بھی بچوں کو مسئلے کا گیس پیپر نہیں دیتا اس کی وجہ یہ ہے اب میں نے آپ کو چار تھیورم بتا دی ہیں چپٹر نمبر ٹویل کے جبکہ اس کے جو total تھیورم ہیں وہ چھیں ہیں اگر اللہ نہ کرے ان چاروں کے علاوہ پانچمہ مسئلہ آجاتا ہے یا چوتھا مسئلہ آجاتا ہے تو بچوں کے یہ تو آٹھ نمبر گئے نا تو میں ہمیشہ بچوں کو یہی رکمنٹ کرتا ہوتا ہوں کہ جب بھی آپ نے سوال نمبر نو کرنا ہے تھیورم والا کرنا ہے اس میں آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی چوائز نہیں لینی اگر اس کے چھیں تھیورم ہیں تو چھیں کے چھیں کر کے جائیں اس میں کوئی کنفرم نہیں ہوتا کہ کون سا تھیورم آ سکتا ہے اور کبھی بھی آپ نے کسی بھی تھیورم کو سکپ کر کے نہیں جانا ہے کیونکہ سوال نمبر نو ایک تو ہوتا کمبلسری ہے اور دوسرا یہ ہوتا بھی آٹھ نمبر کا ہے لیکن پھر بھی میں نے آپ کو بتا دیا جو موسٹ امپورٹن جو ہر سال ریپیٹ ہوتے ہیں بار بار آتے ہیں وہ پہلا دوسرا تیسرا اور چھٹا چپٹر نمبر ٹویلد کے ہیں اور چپٹر نمبر سکسٹین ہے اس کا تیسرا اور چوتھا ہے لیکن پھر بھی کوشش کیجئے گا کہ جو تھیورم ہیں یہ آپ سارے کر کے جائیں انشاءاللہ تعالی یہ آٹھ نمبر جو تھیورم کے ہیں یہ آپ کے کنفرم ہو جائیں تو یہ تھی آپ کی نائنٹ کلس کے جو موسٹ امپورٹن اینڈ موسٹ ریپیٹی جو تھیورمز ہیں اس کے علاوہ آپ کے موسٹ امپورٹن لونگ کوئسچن شورٹ کوئسچن بورڈ کی سکیم جاؤں وہ میرے چینل محمد وقاس نواز پر اپلوڈ ہو چکی ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کوئی مزید سوال ہو